اسلام علیکم ناظرین کیا حال امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین ساہدین کی نئی آنے والی اپیسوڈ میں خوش عام دیر اس اپیسوڈ میں ہمیں اسکلان کے محل کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پہ ایک سردار آ جاتا ہے اور وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو سلطان اسے دیکھ کر کہتا ہے کیا خیریت ہے تو وہ کہتا ہے جناب خیریت ہی ہے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ سلح الدین کو روکا جائے اب کافر لوگ ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو یہ سلطان سن کر کہتا ہے سلح الدین نہیں رکے گا ہم صرف ہم مسلمان ہیں ہم جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہتے ہیں اس لیے میں اور سلح الدین کو کبھی نہیں فکوں گا کہ وہ کافروں سے ڈر جائے اور وہ رک جائے تو پھر یہ کہہ کر وہ بہر کی دانیب چلا جاتا ہے تو جب وہ بہر جاتا ہے تو سلح الدین اس کے پاس آ جاتا ہے اور سلح الدین کہتا ہے مجھے آپ غصے میں لگ رہے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میں بہت غصے میں ہوں آپ کو بہت جالد آپ کے انجام کا بدلہ مل جائے گا تو دوسری جانب جنگل میں استاد آزم اور گیبریال موجود ہوتے ہیں تو گیبریال کہہ رہا ہوتا ہے کہ استاد آزم ہم بہت جالد سلح الدین کے اس نئے قبیلی کو فنبراہ برباد کر دیں گے تو یہ کہہ کر گریگو بہت غصے ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اس قبیلے کو تباہ کر کے ہی واپس لوٹوں گا تو دوسری جانب ہمیں ایک میدان جنگ کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر سلیبی ان لوگوں پر کچھ اجنبی سپاہی کال لباس میں آتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو اتنے میں سلح الدین کے سپاہی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ بھی ایک ایک کر کے سلیبوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں تو سلح الدین کے سپاہی اللہ اکبر کا نالا لگاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کفار کو جہنم واصل کر دیتے ہیں تو سلح الدین کا باہی تران شاہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بھی جنگ میں شامل ہو کر کافروں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے تو دوسری